پشاور میں مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے رپورٹ کرے حضم رحمان اکستان کے حالیہ سیاسی حالات میں عام آدمی کے مسائل میڈیا سے عوجل ہو چکے ہیں آج ہم پشاور کی شہریوں سے پوچھیں گے کہ ان کو پچھلے کچھ دنوں میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے سیاسدان لوگ نہیں ہیں یہ آپس میں لڑے عوام ماری ہے میں نے دو سو روپے کلو بھنڈی ہے ہی لائی ہے میں کان سے پورا کروں گا یہ مجھے ایک ہزار میں پکتی ہے میرے بچے ہیں میں کیا کھاؤں گا بچی سو روپے توڑا میں نے ابھی پوچھا ہوا ہے ایک مثال ہے پانچ سو روپے میری دیاری ہے میں کیا لاؤں اور کیا کھاؤں مہنگائی تو بڑی زیادہ ہے اور یہ جو ملک کے جو حالات ہیں اور بھی خراب کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہے عوام کا کیا بنے گا یہ مہنگائی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اور اپنے بیس پر بیس پر لگے ہیں یہ غریب بندہ کیا کرے گا ہے مہنگائی ایتی مہنگائی ہے کہ اس کو کور کرنا بڑی مشکل ہے ناٹک حریث نے کی قوت ہے کیوں کہ پندرہ ہزار سیلر میں ہم کیا کرے ہیں کہاں جائیں پنجاب سے اٹھا بندے آئے روز تھوڑا مہنگا ہو رہے ہیں گی مہنگی ہو رہی ہے گھر کا ہر چلانا مشکل ہو گئے جو بھی پارٹی آتی ہے ٹھیک ہے مہنگائی کے خلاف کوئی بھی نہیں اٹھا عوام ایسے پس رہے ہیں نا جیسے میں ہوں بیس ہزار کی میری تنخواہ ہے لیکن قرائے کا گھر ہے اس میں دیکھو آٹا آج کل دیکھ رہے ہیں آپ تقریبا تقریبا دو سو رو بے کلو تک پہنچ گیا ہے اس طرح گی آگے یعنی انسان ملکل پس گیا مہنگائی کے دور میں شہریوں کی باتیں آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے جبکہ سیاستدانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیمرمین عباس علی کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور